اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو سمندر کے بارے میں ایک فیکٹ تو ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ ہماری زمین کے 70% عیسے پر پانی مجود ہے یعنی کہ سمندر اور باقی 30% عیسے پر خوشکی اور یہ بھی کہ سب سے بڑا سمندر پیسیفکوشن ہے جہاں پر سمندر کا سب سے گہرہ عیسہ یعنی کہ میریانہ ٹرنچ بھی مجود ہے یہ 11 کلومیٹر گہرہ علاقہ ہے لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ سمندر کتنا بڑا ہے یقیناً یہ فیکٹ جان کر آپ بھی چکرا جائیں گے کیونکہ یہ کمبیریزن آپ کو سکول کے اندر کبھی بھی نہیں سمجھایا گیا انٹرسٹ می کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہاں پر ایک بار کھو جائے تو اس کے واپس آنے کی تو کوئی امید ہے ہی نہیں تو کیا آپ اس کے میسیف سائز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر ہاں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لاس تک فرض کریں کہ آپ ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی اور پیروز سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہوئے پوری دنیا کا گول چکر لگا کر اس کے دوسرے کونے پر آ کر رکھتے ہیں تب بھی آپ پیسیفک اوشن کے اندر ہی ہوں گے جو کہ گلف آف ٹانکن یعنی کہ چائنہ اور ویتنام کا قریبی سمندری علاقہ ہے یعنی کہ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونوں تک صرف اسی کا علاقہ موجود ہے اگر ہم اسے ایک فلیٹ زمین کی طرح دیکھیں تو اس کا ایریا آدھی زمین کے ایریا جتنا بڑا ہے اور اس کا خوشکی سے سب سے بڑا فاصلہ انڈونیشیا ملک سے شروع ہو کر کولمبیا ملک تک جاتا ہے جو کہ ناقابل یقینہ تک انیس آزار آٹھ سو کلومیٹر لمبا سفر ہے کین یو امیجن؟ ریفرنس کے طور پر بتاتا چلوں کہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس کے اندر آپ ہمارے پورے ایک چاند کو فٹ کر سکتے ہیں سوری میں بھول گیا تھا ایک نئی بلکہ پانچ چاند کو یہ ایسا آپ نے ٹھیک سنا جبکہ اس کے باوجود بھی اس کی کافی جگہ ابھی بھی بچ جائے گی اگر ہم اسے گوگل میپ پر مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کریں تو دنیا کا یہ پورا ایک حصہ جو کہ آپ کو بلو دکھ رہا ہے یہ سب کا سب پیسیفی کوشن ہے ہماری دنیا اتنی بڑی ہے کہ سپیس سٹیشن کی انچائی سے بھی ہم ایک ہی وقت کے اندر اس کا آدھا حصہ نہیں دیکھ سکتے سپیس سٹیشن جو کہ زمین کے لوئر آربیٹ کے اندر تقریباً چار سو آٹھ کلومیٹر انچائی پر مجود ہے لیکن ہم یہاں پر بھی کھڑے ہو کر زمین کے ایک حصے کو نہیں دیکھ سکتے اور ایسا اس لیے کیونکہ زمین کی سطح ایک کرو شیپ کے اندر ہے جسے ہورائزن کہتے ہیں اور اگر ہم اسے ایک فلیٹ سرفیس پر نمبروں کی صورت میں نابنے کی کوشش کریں تو یہ ایریا تقریباً ایک سو پینسٹ اشاریاں پچیس میلین سکوئر کلومیٹر بنتا ہے یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ ایمیجن کرنا مشکل ہے جسے بہتر طور پر مختلف دنیا کے ملکوں کے ایریاز کو ویجولائز کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ایک بھر آزم کو ایک ایک کر کے اس ایریا کے اندر فیٹ کرتے جائیں یہ سب کے سب خوشکی کے ایریاز مل کر تقریباً ایک سو اٹھالیس میلین سکوئر کلومیٹر کا ایریہ ہی بناتے ہیں یعنی دنیا کا ہر ایک خوشکی کا ٹکڑا اگر پیسیفی کوشن میں ڈال بھی دیا جائے تو کئی میلین سکوئر کلومیٹر کی جگہ اس میں پھر بھی بچ جائے گی چلیں اسے ایک اور مثال سے سمجھ لیں مارس یعنی کہ زمین سے سب سے قریب ترین سیارہ جہاں پر ہم انسان مستقبل کے اندر زندگی گزارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں یعنی کہ پورا ایک الگ جہان جس کا ٹوٹل ایریہ ہے تقریباً ایک سو پنتالیس میلین سکوئر کلومیٹر لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس پورے سیارے کو زمین پر لاکر پیسیفی کوشن کے اندر رکھ دیں تو یہ اس پیسیفی کوشن کے اندر ڈوب جائے گا انفیکٹ ڈوبنے کے بعد بھی تقریباً بیس میلین سکوئر کلومیٹر کی جگہ پھر بھی بچ جائے گی یقیناً اب آپ کو پیسیفی کوشن کے ایریہ بہتر طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن اب تک تو ہم اس کے ایریہ کے ہی بات کر رہے تھے جو کہ ایمیجن کرنا مشکل ہے لیکن یہ اندر سے بھی اتنا ہی گہرہ اور پورا سرار ہے جتنا کہ اوپر سے دیکھنے پر کیونکہ دنیا کا سب سے گہرہ سمندری حصہ میریانا ٹرنچ اسی سمندر کے اندر موجود ہے جسے چیلنجر ڈیپ کہتے ہیں اور یہ ناقابل یقین حد تک گیارہ کلومیٹر گہرہ ہے اس سمندر کے اور بھی بہت سارے ایریاز ایسی ہی گہری جگہوں پر مشتمل ہیں جو کہ نو سے دس کلومیٹر تک نہ صرف گہرائی کے اندر موجود ہیں بلکہ آج بھی ان ایریاز کے اندر کون سی پورا سرار مخلوقات موجود ہیں ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا گہرا ہے کہ پانی کا پریشر اور اندھیرہ انسانوں کو یہاں پر زیادہ دیر کے لیے رکنے نہیں دیتا پیسیفی کوشن کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اکیلہ سمندر سات سو دس میلین کیوبک کلومیٹر کا پانی رکھتا ہے جو کہ پوری دنیا کے پانی کا ہاف ہے اس کے اتنے بڑے سائز کے باوجود بھی کئی سیاہوں نے اس سمندر کے اندر اپنی زندگیاں نئی نئی کھوجے کرنے ہزار کے قریب جزیرے ڈسکور ہو چکے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بلکل الگ یا انتہائی دور فاصلوں پر مجود ہیں جہاں پر آج بھی انسانوں کا پہنچنا ہوای جہاز کے ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ مشکل ہے جبکہ رافتہ تلاش کرنے اور فیول جیسی پرابلمز اسے مزید مشکل بنا دیتی ہیں یہ بہت بڑے سائز کا سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ویران اور خطرناک بھی ہے مثال کے طور پر ہوای میں مجود ہونلولو کا علاقہ جہاں پر تقریباً صرف ایک ہزار لوگوں کی عبادی رہتی ہے اور یہ قریب ترین امریکی شہر سین فریسسکو سے تین ہزار آٹھ سو کلومیٹر دور ہے بلکل اسی طرح سے ایفٹر آئیلنڈ جو کہ اکیلہ ترین جزیرہ ہے اور اپنے قریبی آئیلنڈ سے چھبیس سو کلومیٹر دور ہے جبکہ ایفٹر آئیلنڈ اپنے قریبی ترین جزیرہ ساؤتھ امریکہ سے تقریباً پینتی سو کلومیٹر دور ہے یہ علاقے ائرپورٹ سے اتنا زیادہ دور ہیں جتنا کہ بریعظم انٹارٹکا میں بھی دور نہیں ہے اتنے بڑے سمندر کے اندر اکیلے کھڑے ہونے کا تصور ہی آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسانیت سے سب سے دور علاقہ جہاں پر کوئی بھی انسان باقی انسانوں سے دور جا سکتا ہے تو وہ بھی اسی سمندر کے اندر مجود ہے جسے پوائنٹ نیمو یا پول آف انیسیسیبیلٹی بھی کہتے ہیں یہ پیسیفک اوشن کا سب سے درمیانی علاقہ ہے جہاں پر اس کے چاروں طرف بس کھلا سمندر یعنی کہ بس پانی ہے نہ ہی کوئی قریبی جزیرہ اور نہ ہی کوئی مدد اس کے سب سے قریب جزیرہ مجود ہے ایفٹر آئیلینڈ جو کہ اس سے تقریباً دو ہزار چھ سو انانوے کلومیٹر دور ہے آخری بار اپنی بورڈ پر جس شخص نے یہاں پر پہنچنے کی حمد کی تھی شاید وہ بیوی سے بہت تانگ تھا یا پھر دنیا سے چھوٹی جاتا تھا میں اس دنیا سے چھوٹی جاتا ہوں مگر جو بھی ہو اسے بھی یہاں پر پہنچنے کے اندر پندرہ دن دس گھنٹے اور سنتیس منٹ لگے اور اتنا ہی ٹائم لگا واپف جانے میں یہ سوچنا کتنا عجیب ہے نا کہ اگر آپ سمندر کے اندر اکیلے پوائنٹ نیمو پر مجود ہوں اور آپ کے سب سے قریب ترین انسان آپ کے سر پر مجود یعنی کہ چار سو آٹھ کلومیٹر انچائی پر مجود سپیس ٹیشن کے اندر مجود ہیں اس کے علاوہ دور دور تک صرف تھاٹھیں مارتا سمندر ہے یا پھر اکیلے آپ سو اگر آپ اس پرنڈیمنگ کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو سیریسلی لینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر جگہ آئی تنگ آپ کے لیے ہوئی نہیں سکتی ویسے یہ چھپن چھپائی کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہیں اور انیسلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر میرا چھوٹا بھائی گھر سے دنی لینے کے لیے نکلتا ہے یعنی کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لینا لیکن آپ کو پیسیفکوشن کے بارے میں سب سے ایمیزنگ فیکٹ کونسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح انکہ انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ